اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ان کا رلیف بارے احکامات جاری کیے پنجاب بر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکارون فیف سینٹر میں ایک لاکھ ایک ہزار چھ سو تین ایمجنسی کالز محصول ہی چھ ہزار نو سو اکیاسی کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ چھوہتر ہزار نو سو اٹھاسی کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ورچل پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے 744 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی وزیراعلا پنجاب اور آئی جی پنجاب کے حکامات پر خواتین کے تحفظ کے لیے جھنگ پولیس کا بروقت ایکشن بیوی کو قتل کرنے کی نیت سے نہر میں پھینکنے والا درمدہ صفت شوہر گرفتار پولیس نے بروقت پہنچ کر خاتون کو بھی بچا لیا اکارا تھانا حویلی لکھا پولیس کی بروقت کاروائی مینت کشک و تشدد کا نشانہ بنانے اور کان کاٹنے والے ملزمان گرفتار لودنا پولیس کی بڑی کاروائی دو روز قبل اغواہ ہونے والی کمسین بچی باز یاب اغواہ کاروں کا سہولتکار بھی گرفتار خواتین بچوں پر تشدد وزیراعلا پنجاب کی ریڈ لائن ملتان وومن پولیس ٹیشن نے خاتون پر تشدد کرنے والا خامند گرفتار کر لیا مقدمہ بی درج راجنپور پولیس کے شہید کانسٹیبل تنویر عباس کی تدفین مکمل سرکاری ازاد کے ساتھ ان کے ابائی علاقہ میں کر دی گئی قومی پرچم میں لپٹے شہید کے جستے خاکی کو پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی پولیس رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی کے افراد نے شہید کی آخری رسومات میں شرکت کی ڈی پیو راجنپور کا کہنا تاکہ شہید کا خون کسی صورت رائے گا نہیں جائے گا عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے سینٹر پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی پیش کردہ درخواستیں سن کر ریلیف بارے احکامات جاری کی ہے آئی جی پنجاب نے اسسٹنٹ اسمت شہزادی سب انسپیکٹر رئیس شہزاد خان ریٹائر سب انسپیکٹر سائی خان اے ایس آئی ارشاد خان مرہوم کی اہلیہ اے ایس آئی احسان علی اور کانسٹیبل ساکی محمود کی درخواستوں پر فوری ریلیف رہم کرنے کے احکامات جاری کیے محکمہ محولیات اور سی ف سٹی سموں گے ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانیے اس ریپورٹ میں اس کے لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 141 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 127 پنجاب جنیورسٹی 136 اور سی ف سٹی آثورٹی میں 117 ریکارڈ کیا گیا بلشوہ سموں گے مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرینہ صحت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے واہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموک میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموک پھلانے والوں کی طلاب ون فائی پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز